امید ہے کہ اس کی زندگی کے آنے والے برس اس عزلی شاہی گھرانے کے لیے خوش قسمتی اور سواب لے کر آئیں گے یہ لائنے چوتھے مغل بادسا جہاگیر نے اپنے پوتے اور انگزیب کی پیدائش پر اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم اور انگزیب کی زندگی کے شروعاتی برس یعنی کی ان کے بچپن کو پرکھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی انہیں ہندوستان کے ایک ایسے شہجادے کے روپ میں دیکھنے کی کوشش کریں گے جو شاہی خاندان کی اٹھا پٹک کی جال میں ایسا علجہ کی اسی جال نے اس کی زندگی کے شروعاتی برس نقص کیے اور اس کے بعد ایک ایسے بادساہ کے طور پر اسے رچا جو زمین طاقت اور انصاف کی بھوک کا مارا تھا تین نومبر سولہ سو اٹھارہ کو گجرات کے دوحت میں اورنگزیب کی پیدائیس ہوئی تھی اس وقت ہندوستان پر ان کے دادا جہانگیر کی حکومت قائم تھی کچھ ہی ہفتوں بعد ان کے والد صحاب الدین محمد خورم نے ان کی پیدائیس کا جسم منایا جس میں انہوں نے اپنے نوجات بیٹے کا دیدار کرایا خیرات میں جواہرات سے بھری تستریاں باٹیں درجنوں ہاتھی باٹے اس شاندار شروعات کے باوجود اورنگزیب کے لیے اپنے والد کی اس مہربانی کو بنائے رکھنا آسان نہیں رہا اورنگزیب شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے تھے دارہ شکو اور شہ سجا سے چھوٹے لیکن ان کی پیدائیس کے ایک برس بعد ان کا چھوٹا بھائی مراد بھی آ گیا یہ چاروں سگے بھائی تھے ان سبھی کی پیدائیس شاہ جہاں کی سب سے پسندیدہ بیوی ممتاز محل سے ہوئی تھی اپنے بھائیوں کی طرح اورنگزیب نے بھی وہی تعلیم حاصل کی جو سہجادوں کو دی جاتی تھی اس تعلیم میں ڈھیروں علمی اور عددی روازیں سامل تھیں لہٰذا اورنگزیب نے قرآن حدیث سمیت اسلام کی کتابیں پڑھیں مذہبی سوانے عمری پڑھیں ترکی ساہت پڑھا اور کیلیگرافی کا ہنر سیکھا مغلو کی شاہی تعلیم میں فارسی ساہت کو خاص توجہ دی جاتی تھی فارسی گرنثوں کے علاوہ اورنگزیب کو رامائر اور مہابھارت جیسے سنسکرٹ گرنثوں کے فارسی ترجمے بھی پڑھائے گئے یہ ترجمے ان کے پردادہ اکبر نے کروائے تھے اس کے علاوہ اورنگزیب ہنڈی کی ساہتک بولیوں میں بھی ماہر تھے تعلیم کے اتر مغل شہزادوں کا بچپن ایک اور وجہ سے خاص ہوا کرتا تھا اور وہ خاص وجہ تھی بھائیوں کے بیچ مقابلہ اورنگزیب کا بچپن بھی اس خاصیت سے محروم نہ تھا شاہ جہاں کے چاروں بیٹے بڑی کمسن عمر سے ہی مغلیہ تخت کے مقابلے میں جکڑ گئے تھے مغل سینٹرل ایشیا کی اس رواج کو مانتے تھے کہ سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے خاندان کا ہر شخص برابر کا حق دار ہوگا لیکن اکبر نے حکومت پر کانونن دعویداری کے اس بڑے سے گھیرے کو کٹ کر بیٹوں تک ہی سکوڑ دیا تھا ماہ نے بھتیجوں اور چچیرے بھائیوں کا پتہ صاف کر دیا تھا حالانکہ بچپن میں اورنگزیب کو ایسے موقع کم ہی ملے جب اپنے بھائیوں کے برعکس وہ خود کو ذرا ہٹ کر دکھا پاتے شاہ جہاں کھل کر بڑے بیٹے کی حمایت کر رہے تھے داراسکو کا پہلا نکاح مغلیہ اتحاس کی تمام شادیوں کو مات دینے والا تھا اس شادی میں پورے 32 لاکھ روپے خرچ ہوئے اتنی بڑی رقم اس سے پہلے کسی مغل شادی میں خرچ نہیں ہوئی تھی 1633 میں شاہی خاندان نے شانو شوقت کا جو منظر کھڑا کیا ان کا جکر آج بھی لوگوں کو داتوں تلے انگلی دبانے کو مجبور کر دیتا ہے اس شادی کے چسمدید گواہ رہے یوروپی یاتری پیٹر منڈی کے مطابق اس شادی میں ہوئی آتسباجی اتنی شاندار تھی کہ روسنی سے آگرہ کا آدھا آسمان اٹ گیا تھا اس شادی کی رونک اور رنگت کی تصویریں آج بھی پادسہ نامہ میں دیکھی جا سکتی ہیں جو انگلینڈ کے ونڈسر کیسل میں چھپا ہوا ہے اس تصویر میں شاہی موسیقی کاروں تحفے اٹھانے والوں خیر خواہوں اور درباریوں کے حجوم سے لبریز ایسا منجر ہے جس میں جواہراتوں میں سجے لوگوں کا سمندر افنا پڑا ہے یہ تمام لوگ شاہ جہاں کی پسندیدہ بیٹے کی عزت افضائی کرنے کے لیے آئے تھے اس وقت اورنگزیب چودہ ورس کے تھے دستاویزوں کے مطابق اس شادی میں وہ بھی شریک تھے لیکن پادسہ نامہ میں جو تصویر ہے اس میں ہزاروں کے بھیڑ میں ان کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہے دارا شکوہو کی شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد اورنگزیب نے اپنے والد کی نظروں میں چڑھنے کا موقع تلاش لیا شاہ جہاں نے ہاتھیوں کی لڑائی کی تمنہ جاہر کی ہاتھیوں کی لڑائی دل لگی کے لیے شاہی خاندان کی پسندیدہ چیز تھی اس روج دو ہاتھی سداکر اور سورت سندر آمنے سامنے تھے اور بادسہ کے تینوں بیٹے لڑائی کو قریب سے دیکھنے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر ہاتھیوں کا پیچھا کر رہے تھے اچانک سداکر نے بورا کر اورنگزیب پر حملہ بول دیا اورنگزیب نے جواب میں اس کے سر پر وار کیا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا اور وہ شہجادے کے گھوڑے کو کچلتا ہوا آگے بڑھ گیا اورنگزیب زمین پر آگڑے تماشبینوں نے دخل دینے کی کوشش کی شاہ سجا اور راجہ جیسنگ مسالیں اور ہتھیار لیے آگے بڑھے لیکن سداکر کو اورنگزیب کے پاس سے کھینچ کر دور لے جانے اور اسے پھر سے بھیڑنے کو مجبور کرنے میں کیول صورت سندر کامیاب رہا یہاں گاؤر کرنے والی بات یہ ہے کہ زندگی جوکھم میں ڈالنے والی اس لڑائی کے دوران دارہ سکوک کہیں دکھائی نہیں دیے اس واقعے کی لکھت دستاویجوں میں ان کا جکر تک نہیں ہے اس آیوجن کی جو تصویریں موجود ہیں اس میں دارہ تکلیف اور تعریف دونوں سے دور کہیں پیچھے کی اور چھپے ہوئے ہیں شاہ جہاں کے درباری شاعر ابو طالب کامل نے فارسی زبان میں اورنگزیب کی بہادری کو یادگار بنا دینے والے اشعار لکھے انہوں نے حیرت کے ساتھ لکھا اورنگزیب کی برچی بجلی کی مانند چمکی اور صدھا کر کے سر پر ٹوٹ پڑی شہجادے کی برچی کے اثر سے ہاتھی ایڈ گیا اور اس کے پاگلپن کا خمار بہ نکلا شاہ جہاں نے اورنگزیب کی دلیری کی داد دی اور شاید ایک لمحے کے لیے انہیں اورنگزیب میں اپنا اکس نجر آیا شاہ جہاں کے درباری روجنام چاکار اس دلیری بھرے قدم کی برابری سولہ سو دس کے اس واقعے سے کرتے ہیں جب شاہ جہاں نے اسی طرح سے ایک بے کابو ہو چکے شیر کو اپنے والد جہانگیر کی موجودگی میں دھول چٹائی تھی کچھ عرصے بعد شاہ جہاں نے اورنگزیب کو حکومت سمحالنے میں مدد کرنے کے لیے دربار سے دور بھیج دیا اس وقت اورنگزیب مہج سولہ سال کے تھے بائیس برس کا لمبا فاصلہ سولہ سو پینٹیس سے سولہ سو سنتاون تک کا وقت انہوں نے مغل سلطنت کی سرحدیں نابتے ہوئے بٹایا بلخ بندیل کھنڈ اور کندھار میں جنگ کے میدانوں میں جوجتے ہوئے اور گجرات ملتان اور دککن کی حکومت سمحالتے ہوئے لیکن ان سب کے درمیان بھی انہوں نے زندگی کا لطف لینے کے موقع تلاش لئے مثلا ہیرہ بائی جینبادی سے ان کا بوانڈر کھڑا کر دینے والا عسق سولہ سو پینٹیس میں اورنگزیب اپنے مامی کے ہاں برحانپور گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں باگیچے میں عام توڑتے ہوئے ہیرہ بائی کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس کے عسق میں قید ہو گئے ہیرہ بائی گلکارا اور رکاسا تھی دونوں ہی ایک دوجہ کے عسق میں گریفتار ہو گئے کہتے ہیں اس دوسیجہ کے عسق میں وہ اس قدر پڑ گئے کہ اس کے کہنے پر انہوں نے تاعمر صبر رکھنے کی قسم توڑ کر شراب بھی پینے کو تیار ہو گئے لیکن اس سے پہلے کی شراب کی پہلی بوند ان کے ہونٹوں پر بھی لگتی ہیرہ بائی نے انہیں روک دیا لیکن افسوس ایک ہی برس بعد وہ بھی چل بسی اسے اورنگ آباد میں دفنایا گیا فرصت اور راحت کے ایسے لمحوں کے باوجود اورنگزیب نے زندگی کے زیادہ تر ورس حکومت کے کام کاج میں علچے رہ کر بٹائے شاہی آرام سے دور رہے اورنگزیب کے لیے والد کے دل میں محبت نہ پیدا ہو سکی بائیس کا ہونے تک شاید ہی اورنگزیب دربار میں لوٹے اور اگر گئے بھی تو بہت ضروری ہونے پر اور بہت کم وقت کے لیے جیسے سولہ سو سیتیس میں اپنے پہلے نکاح کے وقت اورنگزیب نے حکومت اور جنگ دونوں ہی میدانوں میں اپنی قابلیت ثابت کی تھی باوجود اس کے دلی میں ہو رہے فیصلے اکثر ان کے دل میں گبار کھڑا کر دیا کرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان کے بڑھتے ہوئے قد اور کامیابی کو دبا دینے کے لیے کیے جا رہے ہوں مثلاً سولہ سو پچاس میں انہیں دککن میں کچھ جنگوں سے این اس وقت ہاتھ کھینچ لینے کا فرمان بھیجا گیا جب فتح ان کے شکنجے میں آنے ہی والی تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے یہ سب دارہ شکوہ کے پہنے پر کیا تھا اس وقت یعنی عمر کے بیسویں اور تیسویں پڑاو پر جب اورنگزیب نے خود کو جنگ کے میدان میں حکومت کرنے کی قابلیت حاصل کرنے میں اور بھیانک مشہوریت حاصل کرنے میں جھونک رکا تھا دارہ شکوہ دربار میں آرام سے رہ رہے تھے شاہ جہاں کا یہ سب سے بڑا بیٹا اپنی دارشنکتہ کی وجہ سے مشہور تھا ان کے دن ہندو مسلم صوفی سنتوں کے ساتھ گیان چٹچا میں بیٹھتے تھے دستاویزوں میں وہ ہمیشہ اورنگزیب سے آگے دکھائی دیتے تھے مغلوں کی منصبداری میں بڑے بھائی کو اونچا عوضہ حاصل تھا منصب میں سب ہی راجیوں کے افسران شامل تھے سب کی ذہن میں یہ بات تھی کی تخت پر شاہ جہاں کے بعد دارہ ہی بیٹھے گا لیکن دارہ کے پاس مرکزی دربار کو سختی سے کابو میں رکھے جانے والے ماحول کے پرے اصل دنیا کا کوئی تجربہ نہ تھا اس لیے تخت سمالنا ان کے لیے ایک بھیانک جمعیداری ثابت ہو سکتی تھی اورنگزیب کی بجائے اگر آزاد خیال دارش کو ہندوستان کا چھٹا بادسہ بنا ہوتا تو کیا ہوتا اتحاس یقینا پلٹ جاتا شاہد ندیم کے ناٹک دارہ سے پرباوت کچھ لوگوں نے حال میں ہی کہا کہ انیس سو سیتالیس میں ہندوستان کا جو بیرہم بٹوارہ ہوا اگر دارہ بادسہ بنا ہوتا تو کیا اسے پہلے سے ہی ٹالا جا سکتا تھا اس بھٹکے ہوئے ناوشٹیلجیا کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو سچ یہی ہے کہ مغل سلطنت کو حاصل کرنے اور اس پر حکومت کرنے کے لہاج سے دارہ اس قابل نہیں تھا ہندوستان کے تخت کے لیے بھائیوں کے بیچ چھڑی آر پار کی جنگ میں شاہ جہاں کے فل سپورٹ کرنے کے بوجود دارہ ہار کیسے گئے تخت اور تابوت میں سے کس بھائی کو کب اور کیا ملا یہ سب ہم ہشٹی آف اور انگزیب کے اگلے اپیسوڈ میں جاننے کی کوسس کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کو شیئر کر دیں اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہشٹری آور اور راشت گوفتر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ فیس بک پیچ کو فالو کر لیں شکریہ